صبح شند کے بارہ مئی دوہزار ساتھ کس کے دور میں ہوا تھا وسیم اختر صاحب کے دور میں ہوا تھا آپ کچھ دو جو پرانے رپورٹرز ہیں میڈیا آوزز کا گہراؤ بارہ مئی دوہزار ساتھ کو سب کو یاد ہے وہ آدمی کہہ رہے ہیں وہ آدمی جو چار سال تک سوائے تنقید کے سوائے مایوسی کے کچھ نہیں بیچا اس آدمی نے وہ آدمی تنقید کر تو ان کو چھوڑ دیجئے ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیجئے میں سمجھتا ہوں مایوسی نیگٹیوٹی جن لوگوں کو بیچنی ہے وہ یہی کرتے رہیں گے بکوز ان کے اندر وہ کام کرنی کی نہ صلاحیت ہے نہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں اور یہی کراچی والوں کو سمجھنی کی ضرورت ہے کہ ایک دعوے دار وسیم اختر صاحب ہیں ان کا ماضی یہ ہے ماضی سے سبق سیکھیں اور ایک نعیم اور احمان صاحب ہیں جو ریڈ لائن کی مخالفت کر رہے ہیں مطلب یہ کچھ لوگ ہیں جن کا کام ہے ڈیلی صبح دس گیارہ بجے اٹھیں پریس کانفرنس کریں اب پریس کانفرنس میں اگر نعیم اور احمان صاحب کہیں گے پیپلز پارٹی اچھا کام کر رہی ہے تو ان کا سیاسی منجن کون بیچے گا اگر وسیم اختر صاحب ایسے کاغذات پھیکتے دیں پورے چار سال مزے کیے پورے چار سال اور پھر آخر میں کاغذ پھیک کے چلے گئے اگر وسیم اختر صاحب مضبط بات کریں گے تو پھر بریکنگ نیوز تو نہیں ملے گی نا کوریس تو نہیں ہوگی نا اس کی نیچرلی پھر وہ نیگیٹیوٹی بیچتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کراچی والوں کے سامنے یہ چیز اب آیا ہو چکی ہے کہ ان کو مایوسی نہیں چاہیے ان کو کام چاہیے ان کو بھیتری چاہیے وہ بھیتری جو ڈبل ون ڈبل ٹو کے شکل میں پیپلز پارٹی نے کر کے دی ان کو یہ بھیتری جو پیپلز بس سرویس کی شکل میں پیپلز پارٹی نے کر کے دی یہ بھیتری جو NICVD JPMC NICH Dow University of Health Sciences جنہ سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی شکل میں کراچی والوں کو دی SIUT انڈس ہسپٹل کو اربو روپے کی گرانڈ دیکھے وہ بھیتری کی ان کو وہ بھیتری چاہیے جو چائل لائف سنٹر آپ کے غریب بچوں کو کورنگی کے اندر سرکاری اسپتال میں اباسی شہید اسپتال کے اندر مفتلاج سندھ حکومت کی فنڈنگ کی وجہ سے فرہام کر رہے ہیں ان کو وہ بھیتری چاہیے کراچی والے فیصلہ کریں گے یہ کیونکو یہ مایوس ہی نہیں چاہیے ان کو وہ میر نہیں چاہیے جو کہہ میرے پاس اختیارات نہیں ان کو وہ میر چاہیے جو برا وقت ہو تکلیف ہو پریشانی ہو بارش کی سچویشن ہو سڑکوں پر کھڑا ہو کیفے پیالہ پر امران اسماعیل ساکھ کھڑے ہو کے پرادا چائے نہ کھا رہا ہو کراچی بھر اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیف کے چکر میں پورے شہر کی ایسی کی تحسی کر دی کوئی سٹینڈ نہیں لیا ان لوگوں نے نسلہ ٹاور کے لئے نعیم اور احمان صاحب کوٹ میں تو چلے گئے تباہی کی ابتدا جو کمرسلائیزیشن پولیسی نعمت اللہ صاحب نے کی تھی جماعت اسلامی نے کی تھی کبھی اس کے بارے میں تو بات کریں نا تو خدا رہا میں سمجھتا ہوں مایوسی سے کچھ نہیں ہوتا مایوسی کفر ہے چیزوں کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے ہم نے چیزوں کو بہتر کیا ہے اور انشاءاللہ کراچی والوں کا فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ان کو مایوسی کا سفر چاہیے یا بہتری کا سفر چاہیے اور میں بحیثیت کراچی والے کے اس شہر میں پیدا ہوا ہوں پلا بڑھا ہوں میں سمجھتا ہوں بہتری کا سفر مستفید ہوگا ہمارے لئے ہم سب کے لئے یہ یہ کر گئے یہ بیان کا ریسپونس چاہیے ہم تو ہمیشہ سے کہتے تھے ہم تو ہمیشہ سے کہتے تھے کہ پی ٹی آئی عوام کی وجہ سے نہیں آئی ہے تو اب عمران خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں عارف علوی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں این سے عارف ہے این سے عمران ہے لیکن یہ عارف اور عمران کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ خود ماشاءاللہ آج خود ماشاءاللہ اس طرح کی باتیں کر کے اس بات کی نفی کر رہے ہیں کہ ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں نمبر ایک نمبر دو میں نے اپنے بڑے بڑوں سے سنا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی برائی ہوتی ہے موسن کش ہونا میرے خیال میں آپ لوگ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے موسن کش نہیں ہونا چاہیے تو یہ تو اتنے بڑے خودکش ہیں کہ اپنے موسنوں کے ساتھ بھی ان کا مان نہیں رکھ رہے ہیں تو جو اپنے موسن کا نہیں وہ اس قوم اس ملک کے عوام کا بھی نہیں ارواب کر کے میں پھر آئے دیکھیں ایک خاص بات ہے ان کی یہ بیان دیتے ہیں پھر بیان سے یوٹن لے لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یوٹن لینے والا تو بڑا لیڈر ہوتا ہے تو پتہ نہیں کس کی باتوں پر چل رہے ہیں کون ان کو بتا رہے ہیں لیکن ان کی بات کا کوئی بھروسہ کر نہیں سکتا اور جو فون کرنے والے تھے نا وہی بھروسہ نہیں کر سکتے اس لیے میں سمجھتا ہوں ان باتوں کو سیریس ہم کو نہیں لینا چاہیے اس ملک میں انتخابات کا فیصلہ آئین پاکستان کرے گا آئین پاکستان عمران خان نہیں کرے گا اور وہ آئین دو طریقے کار دیتا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ اسیمبلی اپنی مدت پوری کرے جو کہ غالباً بارہ اگست کو یہ تیرہ اگست دو ہزار تئیس میں مدت پوری ہوگی اور اس کے بعد غالباً ساٹھ روز کے اندر انتخابات آئین کے مطابق ہونا لازمی ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وزیر آزم پاکستان صدر مملکت کو یہ ایڈوائز دیں یہ مشورہ دیں کہ اسیمبلی کو تحلیل کر دیا جائے تو ایک طرف فیصلہ آئینی مدت کے حوالے سے آئین نے آلڑی ہوا ہوئے اور دوسرا فیصلہ وزیر آزم پاکستان کو کرنا ہے اس میں عمران خان صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے انفورسنلی خان صاحب شاید آج بھی وہ تخیلاتی زندگی جو گزار رہے ہیں اس دنیا میں وہ سوچتے ہیں میں ابھی بھی وزیر آزم ہوں تو اس وزیر آزم کے طور پر وہ سوچتے ہیں کہ بس میں عارف کو کہوں گا عارف اسیمبلی توڑ دو عارف علمی صاحب میں بلکل آپ کی تحصیق نہیں کر رہا آپ پاکستان کی صدر ہیں میں عزت کرتا ہوں آپ میرے بزرگ ہیں لیکن خان صاحب تو ایسی بات کرتا ہے توڑ دو تو میرے خیال میں جو مارچ اپریل کی خبریں ہو رہی ہیں یہ خبریں ہی ہیں جہاں انہوں نے اسیمبلی کی پنجاب کے لیے بات کی کے پی کے لیے بات کی یوٹن لے لیے پچھلے مارچ سے اپریل سے دنہوں نے اسیمبلییں توڑ دیں گے میرے خیال میں پھر دو ازار چوبیس آجائے گا تہیس آجائے گا پچھس آجائے گا ان کی قلب آزیاں ایسی چلتی رہیں گا اللہ سبی فواد کا کی نیا منطق سامنے لے وہ کہہ رہا ہے تین سار دلت کے اب انتخابات ہونے چاہیے اب انتخابات ہونے چاہیے ہر ڈیویڈن کے سطح پر اسیمبلی آونی چاہیے آئین پڑھا ہی نہیں کبھی متعلق نہیں کیا حلف لے لیتے ہیں لوگ لیکن کبھی کاغذات پڑھنے کا کوشش نہیں کی آئین پاکستان میں سطح پر تو الیکشن نہیں ہونے آئین پاکستان کے اندر تو الیکشن ہونے غالباً دو سو ستر یا دو سو بہتر ہماری قومی اسمیلی کی نشستیں ان کے اوپر انتخابات ہونے ہیں وہ انتخابات ہوں گے کوئی اور طریقہ تو ہے نہیں پتہ نہیں یہ کیوں غیر آئینی باتیں کرتے ہیں یہ شو کرتا ہے کہ آئین پاکستان سے کتنی محبت ہے ان کو اور کتنی دلچسپی ہے تو اس چیزوں کو اب چھوڑ دیجئے مرطلہ صاحب یہ بتائیں باری باری حلیم آنسی صاحب کی جانب سے بھی اور عمران خان کی جانب سے بھی وزیر خارجہ کے دوروں تنقید کے نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کے ایکسٹینسز کو عوام کے سامنے لیا جا رہا ہے اتنے ایکسٹینسز ہیں یا بلاول صاحب جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک آپ زیادتی کر رہے ہیں کہ عمران خان اور حلیم عدل شیخ کو آپ ملا رہے ہیں عمران خان کا تھوڑا قد ہے حلیم خدا کا باستہ ہے یہ تو نہ کریں خان صاحب کہتے ہیں کہ ملک کا وزیر خارجہ دورے کیوں کر رہے ہیں اگر وزیر خارجہ دورے نہیں کرے گا تو کون کرے گا بھائی کم ات کم وزیر خارجہ اپنے خاندان والوں کو اپنے دوستوں کو اپنے رفقہ کو عمرہ کرانے لے کے نہیں جا رہا جو آپ اس زمانے میں تصاویر دیکھتے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب دیکھیں انسان سب سے ادا خود چیزوں کا ریبٹل دے سکتا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود ریبٹل دے دیا کہ ایون دو ان کا استحقاق ہے ان کا حق ہے کہ بحیثیت وزیر خارجہ وہ سرکاری سطح پر ٹریول کر سکتے ہیں وہ اپنی ٹریولنگ کے اخراجات جو ہیں وہ خود بیئر کرتے ہیں اپنے سطاف کے جو اخراجات ہیں وہ خود بیئر کرتے ہیں تو اس سے بڑی تردید تو آنی سکتی بلاول صاحب خود کہہ چکے ہیں کیا عمران خان صاحب کہیں گے کہ ماضی میں جب وہ مدینہ شریف پر لینڈ کرتے تھے تو خبر چلتی تھی کہ خان صاحب ننگے پیر مدینہ شریف میں لینڈ ہوئے اور وہ مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک گئے تو وہ بتا سکتے ہیں کہ اپنے ذاتی اخراجات پر گئے تھے یا سرکاری اخراجات پر گئے تھے تو بلاول صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ اپنے اخراجات پرسلی بیئر کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کام کو تو اپریشیئٹ کرنا چاہیے کہ ایسا وزیر خارجہ ہے جو ایکچولی قوم کے اوپر بوجھ نہیں بن رہا وہ اپنے ایکسپنسزو خود بیئر کر رہے ہیں یہ آپ نے اپنے سوال میں خود پوچھا ایلیگل ایمیگرنٹ آپ مجھے بتائیے کیا کوئی شخص کیا آپ ایلیگلی کسی پرمیٹ کے بغیر کسی پرمیشن کے بغیر کسی شناخ کے بغیر کسی پاسپورٹ کے بغیر دنیا کی کسی بھی ملک میں رہ سکتے ہیں اس کا جواب ہے نو تو ہمارے پیارے پاکستان میں اگر کوئی ایلیگل ایمیگرنٹ رہ رہا ہے تو کاروائی ہونی چاہیے جو لیگل ایمیگرنٹ ہے جو قانونی پروسیس کے ساتھ اس ملک میں ہے وہ اس ملک کا بائزت شہری ہے اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے اس کو وہ تمام حقوق ملنے چاہیے جو آپ کو مجھے ہم سب کو ملے میں لیکن جن لوگوں کے بعض وہ قانونی دستاویزات نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے خلاف تو قانون کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے تھی اور ہو رہی ہے یہ کر کے ماں پڑی آتا ہے دوسرا آپ سے سوال یہ تھا کہ ایمکی ایمکی جانب سے بندیاتی حقہ بدلتے ہیں تقریباً ستر سے زائد یونین کمیٹیز میں اضافہ کرنے کی تجویز دیتے ہیں کیا سلح حکومت یونین کمیٹیز پڑھانے پر بہر کر رہی گی دیکھیں ہم خود تو یہ کام نہیں کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ کام ہے متحدہ قومی مومنٹ کی ایک درخواست سندھ حکومت کے پاس آئی ہے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا اس کے مطابق انہوں نے ہمیں درخواست دی ہے سپریم کورٹ کی فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ سندھ حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اس معاملے کو ریس کیا جائے تو ہم نے پچھلے ہفتے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجوع کر لی ہے ہم نے ان کی درخواست جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیج دی ہے اس عدالتی فیصلے کے ساتھ اور اب ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اپنی کیا رائے اس حوالے سے دیتے ہیں تو ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کوئی جواب ہمارے پاس نہیں آیا ہے جہاں تک کام ہے میں سمجھتا ہوں کہ اچھی چیز یہ ہے کہ جو کام سٹارٹ کیے گئے وہ کوئی ڈسکریشن کے اوپر نہیں سٹارٹ کیے گئے ان کا ایک پروسیس تھا ان کو بجٹ میں ڈال کے اپروف کرایا گیا اور وہ تمام کے تمام کام جو ہیں وہ چل رہے ہیں شاید کہیں نہ کہیں پہلے میں خود مانیٹر کر رہا تھا میں خود جگہ جگہ پہنچتا تھا تو شاید اس کے اندر جو کام ہو رہا تھا اس کے اندر تھوڑی سی تیزی تھی شاید تھوڑی سی اس کے اندر سستی آگئی ہو لیکن میں اس کو واضح کرنا چاہوں گا کہ میں ابھی بھی بحثیت مشیر وزیرعالہ سندھ ان چیزوں کا معاینہ بھی کروں گا وزیٹ بھی کروں گا اور آپ نے دیکھا پہلے دنوں وزیرعالہ سندھ خود ڈبل ون ڈبل ٹو کے جو ایمرجنسی سینٹر تھے اس کا انہوں نے افتتاہ کیا اور وہاں پر نئے ایڈمنسٹریٹر صاحب بھی موجود تھے تو میرا انٹرسٹ ایک ہی ہے کہ شہر میں جو کام کا سلسلہ جاری ہوا ہے وہ اسی طریقے سے کنٹنیو ہونا چاہیے چہرہ کوئی بھی ہو اس شہر کا حق ہے کہ شہر میں کام ہو اس شہر میں بہتری ہو مرتضا بہاب ہو کوئی اور شخص کو میک شور کرنا چاہیے کہ کام کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہوا سایہ رکھا جائے اور میں انشاءاللہ میک شور کروں گا کہ کام کنٹنیو کرے یہ کر کے مجھے رہا ہوں ایک نومک ٹیلرزم اور خان صاحب کو ہٹایا بھی آئینی طریقے سے گیا تو ان کے لئے حالیہ بیانات ہیں اس کا بھی ٹارگٹ ہے وہ یہ کہ اسٹیبلیٹی اور انسٹیبلیٹی کی بات کر رہے وہ ایک نومکلی بھی اور پولٹیکلی بھی تو کوئی آئینی طریقہ نہیں ہے کہ ان کے بیانات جس میں یہ یوٹر رہت ہے اس کو کوئی آئینی طریقے سے جواب کیا جائے اس کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے آپ میڈیا پہ ریپورٹ کرنا چھوڑ دیں وہ جب بریکنگ نیوز سلاتے ہیں ان کے بیانات پہ دیکھیں میں بتاؤں اس نے گجرات میں قتل و غارت کر دی تباہی کر دی وہاں لوگوں کے ساتھ زیادتی زیادتی جو انڈیا میں اس وقت ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہیں لیکن انڈیا اپنے آپ کو پوٹری کرتا ہے کیا انکریڈبل انڈیا شائننگ انڈیا رائزنگ انڈیا تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کچھ کچھ بیانات ایسے ہوتے ہیں جس کا نقصان پاکستانی قوم کو ہوتا ہے پاکستان کو ہوتا ہے اس کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے پاکستان is above board پاکستان کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہے پاکستان ہم سب کا ہے 22 کروڑ عوام کا ہے تو خان صاحب کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ اپنے بیانات میں وہ پیپلز پارٹی کو یا نونلی کو نقصان نہیں پہنچاتے وہ کبھی کبھر پاکستان کو نقصان پہنچا دے دیں جیسے وہ آپ کو یاد ہوگا ملیشیا گئے تھے مہاتر محمد سے ملنے کے لیے بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کہتے ہیں کہ پاکستان ایک زبردست ملک ہے جہاں اپنی انویسمنٹ لے کے ہیں وہ کہہ کیا ہے پاکستان میں بہت corruption ہے بہت تباہی ہے تو اگر ملک کا وزیراعظم جو کہ ملک کا brand ambassador ہوتا ہے اگر وہ خود نقص بیان کرے اور اچھائی کو چھپا دے اور صرف نیگٹیف چیزوں کو جاگر کرے تو اس کا نقصان ہم سب کو کا تو میں سمجھتا ہوں وہ چار سال میں ہم نے دیکھ لیا کہ خان صاحب نے بحیثیت وزیراعظم کیا نقصان پہنچا ہے اور افسوس کی بات یہ کہ بحیثیت اپوزیشن لیڈر کے بھی وہ آج بھی لوگوں کو امید نہیں دے رہے صرف نقصان پہنچانے کی بات کرے باہت ساب سالفوری آز باہت ساب مشیرے کانون بھی ہیں ماشاءاللہ سے اور کانون کو بہتر سمجھتے ہیں ایلیکشن کمیشن کا کانون ہے جب ایلیکشن ڈیٹ آناؤنس کو جاتی ہے نہ ترقیاتی کام ہوتے ہیں اور نہ ہی ٹرانسٹر پوسٹنگ ہوتی ہے وہ ایسی کیا وجہ تھی اتنی ناغوزیر وجہ تھی خاجواات تھی کہ اس پہ ڈسٹرک کے جو ایٹمسٹریٹر ہیں انہیں تبدیل کیا گیا اور پھر وزیراعظم اس پہ سٹینڈ بھی لے رہے ہیں کہ ہاں جناب ہو سکتا ہے دیکھیں تھوڑا سا یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایلیکشن بھی ایک normal process ہے ترقیاتی کام کیا روپ جائیں گے اگر ایلیکشن کا process 30 دن چلے گا 45 دن چلے گا ترقیاتی کام نہیں ہونے چاہیے کیا تو ہمیں تھوڑا سا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے لوگوں کی سیوریج لائن ڈلنی ہے تو صرف ایلیکشن کے بعد تو ہمیں ڈلتی نا وہ اگر آپ کی سیوریج چوک ہوئی ہوئی ہے تو وہاں کام ہونے کی ضرورت ہے اگر آپ کی شڑک ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ کام ہونے کی ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں اس منطق کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے دنیا بھر میں ایلیکشنز اور حکومت گاوننس اور ایلیکشنز ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بھی ان کو چلنے کی ضرورت ہے برسلہ آپی حالی میں جہاں پر ایلیکشنز کی ضرورت ہے وہاں پر گرین بسز کھڑی ہوئی تھی ایلیکشنز کی ضرورت ہے اسی طرح سے حالی میں یونیسٹی روڈ جو ہے چار پانچ سال پہلے بنا اور یہ ریڈ لائن منصوبہ بھی پہلے گئی تھا لیکن آپ دوبارہ سے سکورے روڈ کو کھوڑ دیا گیا مالے مخت ڈلے بے رہے ہیں لب تک عوام کی آپ نے انجینئرز نہ آہلے یا آپ کوئی کرپشن کا سلسلہ ہے یونیسٹی روڈ میرے بھائی بنی تھی دوہزار سولہ میں اور دوہزار سولہ میں ریڈ لائن کا منصوبہ نہیں تھا اور ریڈ لائن کا منصوبہ ابھی کوئی تین مہینے پہلے اس کے اوپر کام سٹارٹ ہوئے پلاننگ میں تھا پلاننگ میں تو اس وقت پتہ نہیں کیا کیا ہے تو اگر پلاننگ کے چکر میں آپ کام کرنا چھوڑ دیں تو پھر آپ تنقید اس بات پر کریں یہ کام نہیں ہو رہا تو اس لئے کام ہوتا ہے یہ جو ریڈ لائن منصوبہ بنے گا جیسے فائدہ ایک عام آدمی کو غریب آدمی کو ہوگا جو کہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتا ہے اس میں یونیورسٹی روڈ کے بیچ میں سینٹر آئی لینڈ کے اوپر یہ کام کیا جا رہا ہے اور سڑک کو ریہابلیٹیٹ کیا جائے گا اور میں سمجھتا ہوں ایک بہت 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 ٹرافک کنجیشن کا جو مسئلہ شہر کا ہے وہ انشاءاللہ ریڈ لائن منصوبے کے طریقے حال ہو جائے گا جو اپنی گرین لائن بسز کی بات کی آپ نے بات بلکل ٹھیک گئی اس پہ تھوڑی سی آپ انڈیسٹیگیٹیو جنرلزم کریں کہ کس دور میں کس تاریخ کو کس کے فیصلے کے بعد گرین لائن بسز جو کہ چل رہی تھی ان کو بیت المکرم کے از گراؤنڈ پر کھڑا کر دیا گیا یہ میں سوال آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کس کے کہنے پر کس کے فیصلے کی وجہ سے کس کی مداخلت کی وجہ سے وہ گرین لائن بسز جو کہ سڑک پر چل رہی تھی ان کو سڑک سے ہٹا کے بیت المکرم کی اوپر فیل کر دیا گیا اس سوال کا آپ تھوڑی سی انویسٹیگیشن کر لیں بڑا انٹریسٹنگ جواب لے گا جی سلاحو دین ایم بیری سوری میں بیثیت قانون کے تعلیم میں بیثیت قانون کے طالب علم کے میں ڈاکٹرین اور نیسیسٹی میں تو بلیو ہی نہیں کردہ اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتیں بھی جو ہیں وہ داکٹرین اور نیسیسٹی میں بلیو نہیں کریں گے ان کو ضمیر کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا چاہے قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنا چاہے تو میں امید کرتا ہوں وہ فیصلہ کیا جائے گا جہاں تک ریلیف کے ٹائم فریم کا تعلق ہے اس میں بالکل ڈیسمبر کی ڈیٹ یہ دی گئی تھی لیکن جو ڈیٹا پیس بن رہا ہے اور مجھے ایک ٹانسپیرین نظام بن رہا ہے اس کے لئے تھوڑا سا التواہ ہوئے لیکن میں سمجھتا ہوں بالکل فائنس سٹیجز پر ہم آگئے بہت جلد وہ پیوینٹ کا سلسلہ سٹارٹ ہو جائے گا تینکیو اچھا ہزار مجھے پیوینٹ کا سلسلہ لے 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 اچھا ہزار مجھے پہنچنا ہے سوری مجھے پیوینٹ